مدارس دینیا کی تاریخ میں پہلی بار کالٹی ایشورنس تیار جامعہ بینوری عالمیہ تعلیمی میار کو وقت کے تقاضوں سے ہم اہنگ اور جدید خطوص سے استوار کرنے کے لیے مثالی اقدامات پر یقین رکھتا ہے مدارس دینیا کے لیے پہلا بین الاقمامی میار کے منجمنٹ سسٹم اور کالٹی ایشورنس بینچ مارکنگ کا نظام تیار کرنے کا احزاز حاصل کر چکا ہے اسی نظام کے نفاس کے لیے جامعہ میں خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں محتمی جامعہ بینوری عالمیہ مولانا نومان نئیم نے بینوریہ شعبہ ریفارمز کی کابشوں کو سراتے ہوئے مدارس دینیا کے لیے اس نظام کو قابل تقلید و تحسین قرار دیا اور جامعہ بینوری عالمیہ میں تنفیذ کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ جامعہ بینوری عالمیہ نے ایسے اقدامات کیے جو قابل تقلید ہیں میں یہ ضرور کہوں گا کہ انشاءاللہ اب آپ لوگ اور ہم سب کی مل کر ہی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو نافذ کریں دیکھئے گا کہ جب ہم اس کو نافذ کریں گے اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے اور ہمارے بچوں کا بھی فائدہ ہے ہمارے طلبہ کا فائدہ ہے جامعہ بینوری عالمیہ بھی اور انشاءاللہ اس کو مجمع علوم الاسلامیہ کے اندر بھی انشاءاللہ اس کو تنفیذ کی طرف لے کر جائیں گے مشیر رئیس جامعہ اور ماہر تربیتی امور جناب شاہد صدیقی نے کالٹی ایشورنس اور بینچ مارکنگ کی تیاری اہمیت سے متعلق اسادزہ اکرام اور ملازمین کو تفصیلی بریفنگ دی اور ان کے سوالات کے جواب بھی دیئے تو کالٹی ایشورنس بنیادی طور پر یہ ہے کہ آپ نے کسی چیز کو جس نے استعمال کرنا ہے اس کے میار کے مطابق پہلے تو میار کا تائین کریں گے پھر اس میار کو ناپنے کا پیمانہ بلائیں گے پھر اس میار کو ناپنے کے بعد جس نے اس کو استعمال کیا ہے آپ نے اس کا سیٹ بیک لینا ہے کہ وہ مطمئن ہے کی نہیں یہ تین بنیادی چیزیں ہیں کالٹی ایشورنس کے جامیت الرشید کے استاز الحدیث مولانا فیصل نے اپنی گفتگو میں اس نظام کو قابل تحصیل قرار دیتے ہوئے کہا کہ میرا اندازہ یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ جو کوشش ہو رہی ہے یہ مفید ہے یہ سب بہتری کی طرف یعنی پیش قدمی ہیں اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ یہ مدارس کے لیے کوئی تحفظ کی بات ہے یا خطرے کی بات ہے جامیت الرشید کے شعبہ درس نظامی کے مصول مولانا ارشد بنگش نے نظام کی تیاری کو احسن اقدام اور وقت کی ضرورت قرار دیتے ہوئے کہا کہ جیسے یہاں کوالٹی ایشورنس پر کافی کام ہوا ہے اور یہ جامیہ بنوریہ مبارک بات کے مستحق ہے کہ یہ کام یہاں سے پہلے شروع ہو رہا ہے تو انشاءاللہ پھر تو اس کے بڑے اچھے نتائج ہوں گے اور یہ کہ ہم بھی اس کے لیے تیار ہیں کہ اپنے جامیہ میں اسی سسٹم کو لے کے جائیں گے اس موقع پر جامیہ بنوریہ علمیہ کے نائب مہتمم مولانا فرحان نعیم نازم تعلیمات و شیخ الحدیث مولانا عبد الحمید غوری استاز حدیث مولانا عزیز الرحمن عظیمی استاز حدیث مولانا رشید احمد سواتی شعبہ دار القرآن کے ڈائریکٹر قاری عبد المنان شعبہ بیرون کے ڈائریکٹر مولانا فرقان احمد صدیقی شعبہ بنات کے نگران مولانا حمود الرحمن بنوریا شعبہ لسانیات کے ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد سروادہ یوگینڈا جامت الرشید کے سینئر استاز حدیث مولانا افتخار اور استاز حدیث مولانا عصداللہ شہباز استاز حدیث مفتی صیف اللہ مسئول شعبہ الحاق مجمع العلوم مفتی رشید احمد خرشید مسئول ایچ آر مولانا عثمان اکبر مولانا عبد المنعیم فائز مولانا عبدالبدود سمیت دیگر سینئر اساززہ اکرام اور ملازمین بھی شریک تھے تقریب میں موجود اساززہ اکرام و مختلف شعبہ جات کے ذمہ دران کی جانب سے جامعہ میں قولٹی ایشورنس کے نظام کی تنفیذ کو قابل تحسین اور میار تعلیم کے لیے بہترین اقدام قرار دیتے ہوئے اسے دیگر مدارس دینیاں کے لیے قابل تقلید قرار دیا گیا الحمدللہ مدارس دینیاں کے میں قولٹی ایشورنس سسٹم کو نفاظ کیا جا رہا ہے چونکہ یہ ابتدائی طور پر ابھی اس کا نفاظ ہو رہا ہے تو امید ہے کہ اس سے ملحقہ ادارے اور جو مدارس ہیں وہ اس سے بھی ضرور فائدہ اٹھائیں گے قولٹی ایشورنس سسٹم الحمدللہ آج جامعہ بنوریہ کے اندر مکمل ہو گیا اور ایمپلیمنٹ ہو رہا ہے آج سے اس سے نہ صرف یہ کہ جامعہ بنوریہ کو فائدہ ہوگا بلکہ اسادزہ اکرام وہ اتنے میاری دستیاب نہیں ہوتے تو ان کے لیے بڑی سہولت ہوگی تو یہ ایک بنا بنایا سسٹمیٹک اور سائنسی بنیادوں کے اوپر ڈیویلپ کیا ہوا نظام ہے تو انشاءاللہ اس سے بڑے اچھے زبردست نتائج جو ہیں وہ مستقبل میں مدارس کو ملیں گے ماشاءاللہ یہ جامعہ بنوریہ کا ایک انقلابی قدم ہے اپنی کالیٹی کو اپنی پرفارمنس کو اپنے ہیومن ریسورس کے حوالے سے جو بھی ہم ریفارمز کرنے جا رہے ہیں جامعہ بنوریہ کے حضرات کرنے جا رہے ہیں تو یہ بہت بڑا انشاءاللہ ہمیں امید یہ ہے کہ اس سے طلبہ کی صلاحیتیں بہتر ہوں گی مدارس کا تعلیمی میار بہتر ہوگا اور پھر جب ہمارے فضلہ معاشرے میں جائیں گے اس سے اور زیادہ بہتر طریقے سے انشاءاللہ پرفارم کر سکیں گے اگر اس پر واقعی طور پر سو فیصد اس پر عمل ہو جاتا ہے تو یہ ایک تعلیمی سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے بہت ہی ممید و مفید ثابت ہو سکتی ہے جامعہ بنوریہ العالمیہ نے مدارس کی دنیا کے اندر یہ بلکل ایک انفرادی قدم ہے جو قابل تقلید بھی ہے اور قابل تعریف بھی ہے کہ اس سسٹم کو جلد از جلد اس حالت میں لائے جائے کہ یہ بیائن ہی اس کو اٹھا کر کسی بھی جگہ پر ریپلیکیٹ کیا جا سکے دیگر مدارس آپ کی طرف اس انداز سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کو اس چیز کی ضرورت ہے